السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ السلام علی رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ جمعین اما بعد سب کو سیکھنا ہے قرآن شریف مخرجی کے ساتھ لیکن کافی لوگ مجھے بتایا حضرت مجھے علیف بات تھا مت سکھاؤ مجھے مخرجی کے ساتھ قرآن شریف کس طرح پڑھنا وہ سکھاؤ لیکن میرے پیارے بھائیو مخرجی کس کو کہتے ہیں آپ کو معلومیں یہ کیک حرف عربی میں کتنا حرف ہے اکنتیس ٹونڈی نائن الفابیٹ سے حرف ہے وہ ایک ایک حرف کہاں سے نکلنا ہے فور ایکسامبل خا پڑھنا ہے حلق کے اوپر سے خا ادا ہونا چاہیے اسی طرح باقی ٹونڈی ایٹ اکشر حرف کہاں سے نکلنا چاہیے وہ ایریا وہ ایریا کو ہی بولتا ہے مخرج اگر یہ علیف باقی پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو مخرج بلکل نہیں آئے گا میری بات سمجھے اس لیے قرآن شریف میں کوئی بھی سورہ سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بیسک مخرج پڑھنا ضروری ہے انشاءاللہ آج اسے مخرج کے بارے میں ڈیٹھل ہم پڑھتے ہیں مخرج پانچ مکان سے ادا ہوتے ہیں پانچ مکان سے سترہ مخارج سے انتیس ٹونڈی نائن عربی آلفابیٹ نکلتے ہیں سمجھا کتنا مخرج سے سترہ مخارج مخرج کا پلوریل ہے مخارج سترہ جگہ سے ٹونڈی نائن انتیس حرف نکلتے ہیں وہ پانچ مکان کیا ہے ایک ہمارا جو شفتین بولتے ہیں شفتین شفتین یہ نہیں کیا ہوت دو ہوت دوسرا لسان دوسرا مکان کیا ہے لسان لسان سے نکلنا والا حرف کتنا ہے پوچھا تو بعد میں آپ کو معلوم پڑھنا چاہیے لسان کس کو بولتے ہیں زبان کو یہ ہے لسان تیسرا کیا ہے تیسرا حلق حلق یہ نہیں کیا گلہ ایک گلہ سے نکلنا والا حرف کتنا ہے پوچھا ہے تو آپ کو بتانا پڑھے گا انشاءاللہ سکھائے گا چوتھا کیا ہے جعوف جعوف یہ نہیں کیا یہ اندر موکہ اندر سے نکلنا والا حرف ہے وہ کتنا ہے وہ کونسی کونسی حرف ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور لاسٹ ون ففت ون ہے خیشوم خیشوم کس کو بولتے ہیں یہ اپنا یہ ناک کے یہ ایریا کیوں خیشوم بولتے ہیں انہاں غنہ کرنے کے بعد تو یوز کرنا والا ایریا ہے مکان ہے خیشوم دیکھ لیا نا کتنا مکان ہے پانچ مکان کیا کیا ہے شفطین لسان حلق جعوف اور لاسٹ والا خیشوم سمجھا یہ پانچ مکان سے سترہ مخارج یہ پانچ مکان میں سترہ مخارج ہے یعنی ایک ایک حرف نکلنا والا سپشل ایریا ہے پرٹیکلر ایریا ہے وہی ایریا سے ٹھنڈی نائن عربی الفہ بچ عربی حرف نکلتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم آج سترہ مخارج ہم کو سیکھنا پڑتے ہیں کتنا مخارج ہے سترہ مخارج ہے اس میں تین مخارج آج ہم پڑتے ہیں پانچ مکان میں سے پہلے مکان ہم لیتے ہیں حلق دیکھو حلق حلق کس کو بولتے ہیں گلا کو حلق سے نکلنا والا چھے آلفابٹ ہے عربی میں کتنا چھے عربی حرف وہ کیا ہے ہمزہ ہا عین حا غین خا آپ سترہ مخارج میں سے تین مخارج آج پڑھنے جا رہے ہیں حلق یعنی کیا گلا گلا کا نیچے اور بیچ حلق کے اوپر ایسا گلا کو ہم نے تین ڈیویٹ کر دے تو تین مخارج ہو گیا گلا کے نیچے ایک مخارج گلا کے بیچ میں سے دوسرا مخارج گلا کے اوپر سے تیسرا مخارج تو تین مخارج آپ سکھ لیے نا وہ تین مخارجی سے پڑھنے والا آلفابٹ ہے کیا ہے ہمزہ ہا عین حا غین خا ابھی ہم کو پڑھنا ہے گلا کے نیچے سے آدھا ہونا والا دو عربی آلفابٹ کونسی ہے وہ ہے ہمزہ ہا سب سے پہلے والا دو ہمزہ ہا ہمزہ یا ہا کا مخارج کیا ہے پوچھا دو آج اسے کیا جواب دے دے گا گلا کے نیچے سے آدھا ہوتے ہیں اوکے سمجھا پہلے مخارج گلا کے نیچے سے آدھا ہونا والا دو حرف اوکے ہے ہمزہ ہا ہمزہ کس کو بولتے ہیں علیف کو علیف جبر آ وہی ہمزہ اور دوسرا مخارج گلا کے بیچ میں سے وہاں سے آدھا ہونا والا دو حرف ہے عین ہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین کا عین عین الحمدکہ ہا عین ہا عین ہا کے مخارج کونسی ہے کیا جواب دے دے گا گلا کے بیچ میں سے آدھا ہوتا ہے گلا کے بیچ میں سے آدھا ہوتا ہے تو عین پڑھنے کو دہا انگلی رکھے ٹچ کر کے دیکھ لینے کہا عین دیکھو ایک وائبریشن نہیں ہوگا عین ہا 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 عین ہا اور تیسرا مخارج آج ایک کا کلاس وہ کیا ہے غین خا یعنی گلا کے اوپر سے ادا ہوتے ہیں تو گلا کے اوپر سے ادا ہونا والا دو حقشر کیا ہے غین خا تو غین کا مخارج کیا ہے وہ زبان سے یا لپس سے ہوت سے ایسا نہیں بولنے کا پھر کیا ہے گلا کا اوپر سے گلا کے اوپر سے غین کیس طرح پرائٹس کرنا موں میں پانی برنے کا پھر غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر کے اس وقت نکلنا والا شبد ہے وہ غین اوکے غین خا وہ گلا کے نیچے سے ادا ہونا والا دو حرف ہے سمجھا آج ہم تین مخرج سیکھ لیا ہے تین مخرج سے چھ حرف نکلتا ہے وہ ایک لاسٹ گلہ کے نیچے سے دوسرا گلہ کے بیچ میں سے دوسرا گلہ کے اوپر میں سے کل ملا کے پانچ مکان سے سترہ مخرج سے انتیس حرف نکلتے ہیں انشاءاللہ دوسرا اور کیا کیا مخرج کھل ہم سیکھیں گے ضرور یہ ہم پڑھنا ضروری ہے یہ بہترین وہی سے ہی ادا ہونا چاہیے وہی ایریا سے ہی ادا ہونا چاہیے اگر ادا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کیا مخرج کیا ہے معلوم نہیں پڑھا قرآن پڑھنے میں کافی غلط بھی ہوگا اللہ رب العزت ہمیں علم عطا فرما توفیق عطا فرما یہ کلاس سیکھنے میں پڑھنے میں عمل کرنے میں انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح نو بجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ